اس کے بعد چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں ابھی بھی جو پرائزز چیاری ہیں بنی ہیں سکس لینڈ کی ایکسپریس وے بنی ہیں جو فیسکس کے بی تھری تک یعنی کہ ڈی ایچے ویلی کے بیلو بریج تک جانی ہیں وہ آپ کو پیچھے بھی ہم نے دکھائی ہے اور آگے بھی یہ بیچ والا جو ڈوچہ روڈ والا پیچ ہے صرف اس کو انہوں نے ابھی اور روڈ بنے گی تو اور ایزی ایکسس ہو جائے گا جہاں سے اگر یہاں پہ ہمیں دس منٹ لگتے ہیں تو وہاں سے پانچ منٹ پانچ منٹ میں اور ڈی ایچے کے جو فیسکس بی تھری وغیرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل یو سی مارکٹنگ پر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کدھر گوم رہے ہیں بارش میں اصل میں ہوا یوں کچھ کہ ہمارے کلائنٹس ہیں لاہور سے وہ آگے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے وزٹ کرنا ہے آج تو اسی سلسلے میں پھر ہمیں آنا پڑا مجبوراں ڈی ایچے فیسکس سیکٹر بی تھری کا انہوں نے وزٹ کرنا تھا ان کے کچھ پلوٹس تھے وہاں پہ اور کچھ لینا چاہ رہے تھے نئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا لیکن ان کو ضروری تھا وزٹ کروانا تو سوچا چلو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وزٹ کروا دیتے ہیں دیکھتے ہیں صورتحال بھی دیکھتے ہیں کیسی ہے آفٹر بارش بارش کافی زیادہ تھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس دن اسلامباد پنڈی کے اندر کافی زیادہ بارش ہو رہی تھی تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ چلیں کچھ نہ کچھ اپڈیٹ سے ڈی ایچے فیسکس کے حوالے سے خاص کر بی تھری سیکٹر کی جو ڈیویلیمنٹ ہے وہ تو آپ کو بارہ بارہ ہم نے دکھائی ہے جو سٹریٹس ڈیویلیپ ہے بٹ ابھی کچھ نئی چیزیں جو آئی ہیں وہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ روڈ کی جو کنیکٹویٹی ہے وہ بنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائزز جو ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو روڈ کے ساتھ جو کنیکٹویٹی بنی ہے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی ہم نے اپڈیٹ کیا تھا اب بھی آج بارش ہو رہی ہے تو کوشش کریں گے آج کی صورتحال کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس وقت جو کنیکٹویٹی ہے وہ کتنی آسان ہو چکی ہے ڈی ایچ ای فیس سکس کے اندر اگر پہلے ہم اگر ڈی ایچ ای فیس سکس آنا چاہتے تھے یعنی کہ سیکٹر بی تھری سی ون سی ٹو کی طرف آنا چاہتے تھے بارش کے بعد تو بہت مشکل ہو جاتا تھا نہیں آ سکتے تھے کیونکہ راستہ کچھا تھا کافی زیادہ تک اچھا تھا گاڑی بڑی ہو جائے چھوٹی کوئی بھی گاڑی نہیں آ سکتی تھی بٹ آج جو ہے ہم نے کوشش کریں گے آپ کو کہ وہ راستہ مکمل دکھائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اب آپ فیس سکس کے سیکٹر بی تھری اگر آنا چاہتے ہیں سی ون آنا جاتے ہیں سی تری آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایزی ایکسس ہے بارش کے اندر آ سکتے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے روڈ بن چکی ہے تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو وزیڈی بھی کرائیں گے اور خاص کر فیس سکس کے حوالے سے جو سیکٹر بی تھری ہے بی ون سی ٹو کی جو پرائزز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کرنٹ پرائزز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ آتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سسپرائب لازمی کیا کریں بیل آئیکن بھی دبا لیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں اور کمیٹس کے اندر اپنی رائے لازمی دیا کریں کہ فیس سکس کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی انیویسمنٹ کیسی ہے اور کرنی چاہیے یعنی کرنی چاہیے اپنی رائے بھی آپ دیا کریں اور جو بھی فیس سکس کے حوالے سے کوئی بھی کوہچن ہوتا ہے یا کوئی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہے وہ آپ لازمی بتایا کریں کمنٹس میں لازمی شیئر کیا کریں تو اس وقت ہم فیس سکس کے حوالے سے بھی تھری کے اندر گوم رہے ہیں فیس سی تھری جو ہے آپ نے کافی زیادہ ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ کافی زیادہ ڈیویلپ ہے تقریبا کوئی سیونٹی پرسنٹ اس کی سٹریٹس جو ہیں اورڈ والی جتنی بھی بیلٹنگ تھی ساری ڈیویلپ ہیں بٹ جو نئی ابھی نئی بیلٹنگ ہوئی ہے وہ ابھی ڈیویلپ نہیں ہے وہ نون ڈیویلپ ہے وہ ابھی سارا ایریا جو ہے ابھی ڈیویلپ نہیں ہے اگر بات کیجئے فیس سکس کے سی ون کی سی ون ابھی نون ڈیویلپ ہے سارا تقریبا اگر اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے سی ٹو کی تو سی ٹو کے اندر بھی کچھ سٹریٹس جو ہیں ہیں وہ ڈیویلپ ہیں اور اس کے لئے اگر سی تھری کی بات کیجئے تو سی تھری بھی ابھی زیادہ تر نون ڈیویلپ ایریہ ہے لیکن کٹنگ لینڈ ہے لازمی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے پلوڈ گو سٹیڈ سے اتنی زیادہ ڈیویلپ نہیں ہیں اگر آپ سامنے رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ سی ٹو اور لیف سائیڈ پہ سارا بی تھری ہے تو یہ چیزیں تو ہم نے بارہ بار آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں لیکن نئے ویور کے لیے بتا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی ہیڈیا ہو جائے جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے کہ سی ون سٹی ٹو کی آسٹری کی اسٹینشن جو اسٹینشن ہے اس کی صورتحال کیا ہے بارال جو پرائزز ہیں ہم نے اپنی جو ایک مہینہ پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس سیکٹر کے اندر اس حوالے سے ویڈیو کے پرائز کے حوالے سے اس کے اندر ہم نے اپنی پرائزز بتائی تھی اور انویسٹر کو آگا کیا تھا کہ اپنے ویورز کو بھی آگا کیا تھا کہ اس وقت بیسٹ ٹائم ہے انویسمنٹ کرنے کا خاص کا ڈی ایچے فیسکس کے جو سیکٹر بی تھری سی ون سی ٹو ہے اس کے اندر انویسمنٹ کا بیسٹرین ٹائم تھا کیونکہ ایک کنال کا پلوڈ یہ ذاتر کنال کی کٹنگ ہے جہاں پہ پہ کنال کا پلوڈ بڑی مناثر پرائز پہ میرے رہا تھا کوئی نائنٹی فائیف نائنٹی کے راؤنڈ بورڈ کوئی پرائز آئی ہوئی تھی سی ون اور اس کی بی تھری کی جو ابھی نئی بیلٹنگ ہوئی اس میں اور جو اول کٹنگ تھی جو اول پلوڈ تھی جو ڈیویلپ پلوڈ تھی جو گلیاں ڈیویلپ تھی وہاں پہ بھی کوئی ون ٹوانٹی فائیف راؤنڈ ون ٹوانٹی اور ون ٹوانٹی فائیف سے مل رہے تھے باٹ جیسے یہ جو بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے ڈوچہ روڈ سو لے کر اور ایکسپس وے کو کنیکٹیویٹی بنی ہے اس کے بعد جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے یہ جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس کے بعد چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں ابھی بھی جو پرائز چاہ رہی ہیں جو کرنٹ پرائز چاہ رہی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس وقت جو کم سے کم پرائز ہے کسی بھی سیکٹر کے اندر جو سی ون سے لے کے سی ٹو تک ایک کروڑ پلس پرائز چاہ رہی ہیں ابھی یعنی کہ ایٹی فائیف سے سٹارٹ ہونے والی پرائز آج کی جو پرائز ہے آج جو کرنٹ پرائز ہے ابھی میں آپ کو جو ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں کیونکہ پرائز بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں تو اس میں کوئی کنفرم پرائز نہیں ہوگی لیکن جو ابھی میں جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب کی پرائز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کروڑ پلس میں منیمم جو پلوٹ ہے ایک کروڑ پلس میں اس وقت چاہ رہا ہے تو یہ اچھی پوزیٹیف بات تھی جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی یا جن لوگوں کی انویسمنٹ تھی وہ کافی زیادہ پرانے جو لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوتی پریشان تھے ان کے حوالے سے ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ ابھی پوزیٹیف چلنا شروع ہوگی انشاءاللہ مزید یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اچھا جو بی تھری کے اندر ڈیویلو پلوٹ تھے جہاں پہ سٹیٹس کٹنگ لینڈ اور کارپٹ روڈ تھی وہاں پہ تو ون ٹورٹی فائیف آرڈی چلی رہا تھا لیکن ابھی وہاں پہ جو پلوٹ کی ویویلٹی ہے وہ ون ٹورٹی فائیف تک بھی ون ٹورٹی تک بھی نہیں مر رہے تو اچھے پلوٹ جو ہیں وہ تو بہترین ان کی پرائزز ہو چکی ہیں جن لوگوں نے ہولڈ کی ہے ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آگے آگے بہتری بھی انشاءاللہ آئے گی تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ چیزیں کوئی آرٹیفیشل نہیں ہو رہی یعنی کہ یہاں پہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ کوئی آرٹیفیشل ڈیٹ جارے رہے ہیں اس کی وجہ سب سے مین وجہ یہ تھی کہ یہاں بی تھری کے اندر جو بھی وزٹر آتا تھا وزٹ کرنے کے لیے ان کو سب سے اڑا پرابلم یہی آتا تھا کہ راستہ نہیں ہے اور کسی بھی کلائنٹ کو ہم یہاں پہ لے کے آتے تھے تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتا تھا کہ یہ راستہ تو ہے نہیں یا کہاں لے کے جا رہے ہیں مطلب اس طرف لے کے جا رہے ہیں آگے ڈیویلمنٹ ضرور تھی بی تھری سیکٹر آباد مطلب ڈیویلپ تھا وہاں پہ سٹریڈ بغیرہ بنی ہوئی تھی وہاں تا کہا کہ آتے تھے تو ٹھیک تھا لیکن پیچھے سے آنے والا جو راستہ تھا وہ بالکل ڈیمیج تھا وہاں سے آنا ناممکن والی صورتحال تھی کیونکہ کچھی روڑ تھی بارش کے بغیر تو بات تو آیا نہیں جاتا تھا بات آج کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہے ہیں ہم بارش ہو رہی ہے ابھی کرنٹ ہم جب چڑھ رہے ہیں تب بھی بارش ہو رہی ہے وقف وقفے سے بارش جا رہی ہے لیکن آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ ابھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو واپس لے کے جا رہے ہیں بی تری سیکٹر سے ایکس پیس کے ذریعے اور ڈوچا روڈ کے ذریعے ہم آپ کو لے کے جائیں گے سیکٹر اے تک جو فیسکس کا سیکٹر اے جہاں تک مین روڈ بنی ہوئی ہے وہاں تک آپ کو لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ابھی ہم نکل چکے ہیں بائر آگے ہیں فیسکس کے سی ون سے اور یہ ڈوچا روڈ آپ کے سامنے یہ ایک سٹینڈ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر جو کام جاری تھا پچھلے دنوں ہم نے ویڈیو تو پناہی تھی جس کے اندر بلیک ٹوپ ہو چکی تھی کچھ حصہ اور کچھ حصہ بھی پینڈنگ ہے کیونکہ بارش ہونے کی وجہ سے پھر کام روک دیا گیا ہے آج بھی بارش ہے اور بارش کی وجہ سے ابھی کام بالکل رکا ہوا لیکن بارٹ ہم اس کے اوپر ٹریول گا رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے کلائنٹس لاہور سے آئے تھے وہ اسی راستے سے بی تھری اور فیسکس یعنی کہ فیس فائف اور ایکس پیس وے کے ذریعے وہ بی تھری تک آئے تھے برحل ہم لوگ جو ہے ہم لوگ ادھر سے نہیں گئے تھے ہم دوسری سائٹ سے آئے تھے کلر سائدہ ایڈی کے ڈی ایڈی ویلی والی سائٹ سے آئے تھے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ واپسی پہ آپ کو جاتے ہوئے فیسکس کے یہ فیس فائف سے ہوتے ہوئے جائیں اور آپ کو یہ سارا روڈ جو ہے وزٹ کرواتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے یہ جب سے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوا تھا تقریباً یہ ایک مہینہ بھی نہیں ہے کہ تین ہفتے ہو چکے ہیں اس کو کام سٹارٹ ہوئے ہوئے اس روڈ کے اوپر اور ڈی ایچ اے نے یعنی کہ جو یہاں پر ڈیویلیمنٹ کارے بڑی تیزی کے ساتھ کی ہے اس کو روڈ کو بہت جلدی سے ڈیویلپ کر دی ہے تاکہ لوگ آئیں اور اپنے پلوٹس جو لوگوں کے تھے وہ وزٹ کر سکیں اور جو نئے انویسٹر ہیں وہ بھی ان کے لیے بسانی ہو یہاں سے اگر یہ دیکھیں تو یہاں سے لے کے آگے تک یہ بلیک ٹاپ بلکل ہو چکی اور اس کے اوپر ہم ٹرابل کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ روڈ اچھا یہ روڈ کوئی فیچر روڈ نہیں ہوگی مطلب کوئی پروبر یہ نہیں ہے یہ ابھی فلال انہوں نے کرانٹ جو ہے سورتیال کو مدد رکھتے ہوئے اس روڈ کو بنا کے ایکسٹینڈ کر دیا گیا فیچر میں جو مین روڈ بنے گی ایکسپس وے جیسے ڈی ایچے فائیڈ سے آتے ہیں فیس سکس تاک آ رہی ہے سیم اسی طرح کی ایکسپس وے بنی ہے سکس لینڈ کی ایکسپس وے بنی ہے جو فیس سکس کے بی تھری تک یعنی کہ ڈی ایچے ویلی کے بیلو بریج تک جانی ہے وہ آپ کو پیچھے بھی ہم نے دکھائی ہے اور آگے بھی یہ بیچ والا جو ڈوچہ روڈ والا پیچ ہے صرف اس کو انہوں نے ابھی کنیکٹ کیا ہے کنیکٹویٹی بنانے کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے لیکن فیوچر میں انشاءاللہ جانت ہے کہ مجھے لگتا ہے میری نالج کے مطابق ہے کہ یہ روڈ اندر سے ویسے ہی بنیں گی جو اس کا پلان پہلے سے تھا کہ یہ بڑی روڈ اندر سے ہی جائے گی اس کو وائٹ کیا جائے گا یہ سائٹ والی روڈ جو گاؤں والی یا ورڈ روڈ ہے جو اس کو بس تھوڑی دیرے تھوڑی عرصے کے لیے یوز کیا جائے گا تاکہ عام دور افت بن سکے ڈی ایچے ویلی والوں کے لیے خاص کر فیس سیون والے اور فیس سک کے جو سیکٹر بی تری سی ون سی ٹو ہے ان لوگوں کے لیے اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ڈی ایچے کبزہ بھی انانس کرے مجھے جیسا لگ رہا ہے انشاءاللہ شاید اس کے اوپر کبزہ بھی انانس کر دے تاکہ لوگ جن کے بلوڈ ہیں وہ اپنے گھر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہوگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں شاید اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈی ایچے کبزہ انانس کر دے جیسا کہ سیکٹر اے کے اندر ڈی ایچے نے فیسکس کے اندر شروعات کر دی ہے وہاں پہ ریزیڈنچل اور کمرشل پلوڈز کا کبزہ دے دیا تھا اسی طرح لگ یہی رہا کہ بی تھری کے جو ڈیویلو پلوڈز ہیں وہاں پہ بھی شاید کبزہ دے دیا جائے تاکہ لوگ وہاں پہ اپنے پلوڈز کے اوپر اپنا گھر وغیرہ بنانا سٹارٹ کریں تو یہ اچھی خبر ہوگی کیونکہ اب کنیکٹیویٹی تو انشاءاللہ بحال ہو جائے گی اور سارا راستہ جو اپن ہو جائے گا ایزیلی آپ لوگ اس پہ اوپر ٹرائیور کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچے کی جو اپنی زمین ہے اپنی جو ایکسپیس وے ہے وہ اس کے اوپر آ چکے ہیں یہ بیسکلی یہاں تھا کہ اس کو لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ڈی ایچے ویلی کا ویئر ہاؤس ہے جو ہے وہاں پہ جو ویئر آسس اس کے ساتھ سے یہ روڈ جانی ہے آگے جیسے ہی ان کے پاس لینڈ وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ کلیر ہوں گے اسی طرف سے یہ روڈ بنیں گی آگے جا کے لیکن فیل بھار یہ ہے کہ یہ اگلے جب تک وہ زمینیں وغیرہ کلیر نہیں ہوتی تو جہاں سے ہم ٹرائیور گا کے جا سکتے ہیں جب وہ روڈ بنیں گی تو اور ایزی ایکسس ہو جائے گا جہاں سے اگر یہاں پہ ہمیں دس منٹ لگتے ہیں وہاں سے ہم پانچ منٹ پانچ منٹ میں ہی اور ڈی اچ اے کے جو فیس سکس بی تھری وغیرہ ہے جہاں آگے ویلی وغیرہ کی طرف جو فیس سیون ہے بلو بیل بریج کے ذریعہ ہم جانا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آدھا سفر ہو جائے گا تو یہ ویڈیو آپ کو بنانے کا مقصد آج کا صرف اور صرف آپ کو دکھانا تھا کہ یہ کنیکٹیویٹی بلکل اوکے ہے ابھی کچھ چیزیں ہیں شاید یہ آنے والے دنوں میں جو تھوڑی بہت ہی رہتی ہیں یہ بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ جیسے یہ بارشے وغیرہ رکھتی ہیں اور اس کے بعد جب ورکس دوبارہ سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ یہ کنپلیٹ ہو جائے گی اور جب کنپلیٹ ہوگی پھر ہم آپ کو ایک وزٹ لازمی کروائیں گے اس کے اوپر تو یہ ساری انفرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دی ایچ اے فیس سکس کے اندر ابھی بھی انویسمنٹ نہیں کرتے تو پھر آپ یہ بہت بڑا موقع جو ہے مس کر جائیں گے آنے والے دنوں میں اس پرائز پہ شاید جو آج پرائز آپ کو مر رہی ہے یہ شاید آپ دوبارہ کبھی نہیں ملے گی اس سے پہلے والی پرائز بھی کبھی نہیں ملے گی یہ بالکل باٹم جو تھا بہت زیادہ ڈاؤن پرائز آئی ہوئی تھی ایک کنال کی پلوٹ کی جو پرائز تھی وہ قریبا کوئی ایٹی فائیو سے نائنٹی کے طرح اندرمیان کم سے کم آپ کو مر رہے تھے لیکن ابھی کروڑ پلس تھیلے گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ پرائز آپ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی یہاں پہ انشاءاللہ اور بہتری کی طرف ہی جائیں گی ابھی بھی ٹائم ہیں اگر کروڑ اور پہ میں آپ کو یہ کنال کی کٹنگ لینڈ جہاں پہ بیلٹنگ نمبر کے ساتھ پلوٹ مر رہا تو اس سے اچھا چاہت آپ کو شاید نہ ملے ڈی ایچے فائز سکس ڈی ایچے فائز یہاں ڈی ایچے فائز سکس کے جو شروع والے سیکٹر ہیں یہ سیکٹر ہے فائز سکس کا یہاں پہ اور اس سے پیچھے ڈی ایچے فائز فائی کے اندر لوگ ذاتر گھر بنا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ایسے ایسے وہ کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ آگی طرف موگ کریں گے تو یہ بہترین انویسمنٹ بھی ہے اور انڈ یوزر کے لیے اگر دو چار سال بعد پلوٹ کے اوپر گھر بنانا جاتے ہیں دین چار سال بعد جو لوگ ان کے لیے بیسٹ ٹیم ہے یہ انویسمنٹ کرنے کا برحال آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دیا ہے ہم نے اپنی طرف سے جو بھی ہمارے پاس انفرمیشن ہوتی ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لے گیا تو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور ویڈیو زیادہ زیادہ جتنی ہی ہو سکتے شیئر کیا کریں اس سے زیادہ ہمیں کچھ پیدا ہو سکے اور آپ لوگوں کو بھی پیدا ہو سکے اور کمنٹس میں رائے اپنی لازمی دیا کریں اس کے مطلب یہ ڈوچہ روڈ اور جو میں نے باتیں کی ہیں اس کے مطلب کوئی غلط صحیح چیز ہوتی ہے تو آپ بھی لازمی بتایا کریں اپنی رائے دیا کریں تو بہت شکریہ اللہ حافظ